موسیقی لاسٹ ٹائم ہم نے فنکشنل گروپس کا ٹاپک سٹارٹ کیا تھا اور آج ہم وہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے فنکشنل گروپس ہم نے دیکھا تھا کچھ مخصوص سیٹ آف ایٹمز یا کوئی بانڈنگ اس قسم کی ہوئی بھی ہوتی ہے کسی کمپاؤنڈ کے اندر جس کی وجہ سے جو اورگینک کمپاؤنڈ ہے اس کے کچھ مخصوص فنکشن ڈیٹرمن ہوتا ہے کہ وہ کس کام آئے گا یا اس کی کیمیکل ریاکٹیوٹی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ریاکٹ کرے گا یا آپ یوں کہہ لو کہ یہ سیٹ آف ایٹمز یا بانڈنگ اس اورگینک کمپاؤنڈ کو کوئی فنکشن دیتا ہے کہ وہ کیا کرے تو اس لئے ہم اس کو فنکشنل گروپ کہتے ہیں ہم لوگوں نے ٹوٹل دس فنکشنل گروپ سب ہی تک دیکھے ہیں ہم سٹارٹڈ فرم سمپلی الکینز جن میں سنگل بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سنگل بانڈ is a فنکشنل گروپ اس کے علاوہ پھر ہم نے ڈبل بانڈ دیکھے ڈبل بانڈ دیکھے جو ان کو کرسپونڈنگلی ہم الکینز ڈالکینز بولتے ہیں ٹھیک ہے ان کے ناموں کے انڈ پہ ane آتا ہے ان کے ناموں کے انڈ پہ ene آتا ہے اور ان کے ناموں کے انڈ پہ yne آئین آتا ہے اس کے علاوہ ہم نے فورتھ فنکشنل گروپ اس کے بعد پھر دیکھا تھا that was الکائل ہیلائٹس یا ہیلو الکینز ہیلو الکینز ہم ان کمپاؤنز کو بولتے ہیں یا ہم الکائل ہیلائٹس بھی ان کمپاؤنز کو بولتے ہیں ان کمپاؤنز کے اندر ہیلو فنکشنل گروپ لگاوا ہوتا ہے ہیلو فنکشنل گروپ لگاوا ہوتا ہے ٹھیک ہے یا ہم ان کو ہیلائٹس بولتے ہیں اس کے بعد ہم نے ہیلائٹس میں سوری میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے چار قسم کے ہیلائٹس دیکھے تھے فلورو essentially یہ ہیلوجنز ہیں فلورو کلورو برومو اور آئیوڈو فلورین کلورین برومین اور آئیوڈین سے یہ ڈیرائیو ہوں ہیں اس کے بعد ہم نے فیفت نمبر پر دیکھے تھے الکوہلز الکوہلز ایسے ارگینک کمپاؤنڈز تھے جس میں او ایچ یا ہائیڈروکسل گروپ اٹیشت ہوتا ہے then we saw امینز امینز ایسے ارگینک کمپاؤنڈز تھے جس میں ان ایچ ٹو جو کہ امونیا سے نکلا ہے یہ اٹیشت ہوتا ہے اس کو ہم امینو گروپ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے ایمینز جس میں ایمینو گروپ اٹیشت ہوتا ہے اور ایمینو گروپ ہم کہتے ہیں نائٹروجن کا ڈبل بانڈ بناوا ہوتا ہے کاربن کے ساتھ اور اس نائٹروجن کا ایک بانڈ ہائیڈروجن کے ساتھ نائٹروجن کے تین بانڈز پورے ہوئے ہیں اب اس کاربن کے دو بانڈز خالی ہیں تو یہاں پہ آپ جو مرضی پیچھے لگا دو تو اس پورے سیٹ آف اٹم کو ہم ایمینو گروپ بولتے ہیں نائٹروجن کے ساتھ بھی saw ایرومیٹک کمپاؤنس ایرومیٹک کمپاؤنس جو ہیں یہ بنزین یا بنزین کے ڈریویٹیوز ہوتے ہیں جو بنزین سے ڈرائیو ہوتے ہیں بنزین اس سکس کاربنز بانڈڈ ڈن از سرکل ایک سائیکل کے اندر جن میں آلٹرنیٹ لوکیشن کے اوپر ایک ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے آپ کوئی بھی چیز لگا تو that is an aromatic کمپاؤنس اور یہ جو پورا گروپ ہے ہم اس کو کہتے ہیں phenyl group phenyl group ٹھیک ہے then last two ہم لوگوں نے جو دیکھے تھے last lecture کے اندر those were ethers ethers جو تھے وہ یہ تھے کہ آپ کے پاس ایک oxygen کے دونوں طرف اگر تو ایک طرف اچ لگا وہاں اور دوسری طرف کاربن یا کاربن کی چین لگیوی ہو تو ایسے کمپاؤن کو تو ہم الکول کہتے ہیں لیکن اگر دونوں طرف کوئی الکائل چین لگیوی ہو تو ایسے کمپاؤن کو پھر ہم ether کہتے ہیں اور اس میں یہ ether linkage ہوتا ہے it is a type of bonding and an atom اس کے بعد ہم نے دیکھا کاربنائل گروپ which was the most important ones of all کاربنائل گروپ is کاربن ڈبل بانڈد with oxygen ٹھیک ہے اور اس کے دو بانڈز کاربن کے سائٹ پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک طرف کو آپ hydrogen لگا دو اور دوسری طرف کوئی کاربن یا اس کی چین لگا دو تو ایسے کمپاؤن کو ہم بولتے ہیں aldehyde اور aldehyde کے نام آپ کیسے لکھتے ہو آپ AL نام کے انڈ پر لگا دیتے ہو for example let me give you an example آپ کے پاس تین کاربنز جڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان تین کاربنز کے ساتھ اگر سارے hydrogenز لگے ہوئے ہوں تو اس کمپاؤن کا کیا نام ہوگا it is simply an alkane اور تین کاربنز ہیں تو I would call it propane probe for three and ane اب اگر اسی کمپاؤن میں میں یہاں پہ double bond یہ ہٹا دوں یہ دو hydrogenز میں یہاں سے ہٹا دوں اب اس کاربن کے دو بانڈز ابھی مزید بنائے جا سکتے ہیں آپ پہ double bond O لگا دو ابھی دیکھو یہ کمپاؤن بن گیا ہے جس کے اندر کاربنائل گروپ ہے کاربنائل کے ایک طرف H ہے اور ایک طرف کاربن کی چین ہے so this compound is an aldehyde by definition جیسے ہم نے اوپر define کیا اور اس aldehyde کا نام ہم یوں لکھیں گے end سے e ہٹا دیں گے propane کے نام end سے ane ہوتا ہے e ہٹا دیں گے اور وہاں پہ al لگا دیں گے so this is now a propane null اسی طریقے سے جو آپ کے پہلے آپ نے propane دیکھا تھا اگر propane ہی کے ساتھ سے آپ ایک hydrogen ہٹا دیتے اور وہاں پہ آپ ایک OH لگا دیتے so that would become an alcohol this is now an alcohol اور اس alcohol کا نام آپ ایسے لکھتے کہ propane کا نام لکھو end سے آپ e ہٹا دو ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ OL لگا دو so alcohols کے ناموں کے end پہ OL آتا ہے aldehydes کے ناموں کے end پہ AL آتا ہے اور اسی طرح یہی جو کاربنائل کمپاؤنڈ ہے یہ جو c double bond O میں نے یہاں پہ بنا دیا یہاں پہ آپ hydrogenزی بشک لگے رہنے دو آپ یہ کرو کہ یہ جو درمیان والا کاربن ایٹم ہے نا اس کے دو ہیڈروجنز ہٹا کے یہاں پہ ڈبل باؤنڈ ہو اگر میں کر دوں اب آپ دیکھو یہ ایک ایسا کمپاؤنڈ بن گیا ہے جس میں ایک c double bond O یعنی کاربنائل گروپ لگاوا ہے اور کاربنائل کے دونوں طرف کاربنز کی چینز ہیں ٹھیک ہے تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم نے اوپر ڈیفائن کیا ہے کہ ہم ان کو کی ٹونز بولتے ہیں aldehydes and کی ٹونز یہ بیسی کے لئے آپ کا چپٹ نمبر 12 بھی ہے تو this کمپاؤنڈ would then be named accordingly ہم اس کو پروپین ہی لکھیں گے پروپ کیونکہ اس میں تین کاربن ایٹمز ہیں ٹوٹل تو ہم اس کو پروپ سے ہی سٹارٹ کریں گے نام کو ای ہٹا کے آپ ان پہ کیا لگا دو گے O N E تو اب یہ ایک پروپنون بن گیا ہے ٹھیک ہے so now you understand the difference پروپنول پروپنون and پروپنل ٹھیک ہے these are three different compounds آج جو ہم لوگ اس سے next سٹارٹ کر رہے ہیں which is the 11th functional group that is کاربوکسل گروپ کاربوکسل گروپ ٹھیک ہے کاربوکسل جو ورڈ ہے یہ دو لفظوں سے مل کے بنا ہے کاربو نائل and ہائیڈروکسل کاربو نائل and ہائیڈروکسل ہائی ریپیٹ کاربو نائل جو گروپ ہے وہ ہوتا ہے سی ڈبل بانڈ O کو کہتے ہیں دو چین سائٹ پہ نکلے ہوئی اور ہائیڈروکسل کہتے ہیں OH کو اگر میں کاربو نائل گروپ کے ایک طرف میں OH لگا دوں اور دوسری طرف جو مرضی لگا دوں اسے فرق نہیں پڑتا اس پوری چین کو ہم بولتے ہیں اس پورے گروپ کو ہم بولتے ہیں کاربوکسل گروپ اور یہ جن گروپ جن کمپاؤنڈز کے اندر لگا وہ ہوتا ہے ہم ان کو بولتے ہیں کاربوکسلیک ایسیڈز ٹھیک ہے ویری ایزی ٹو نیم دیم سیمیلرلی جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ تین کاربنز کا اگر ہو میں بار بار تین ہی کاربنز لے کے چل رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کسی بھی الکین سے اگر آپ سٹارٹ کرو تو آپ کس طریقے سے باقی کمپاؤنڈز کو نام دے سکتے ان جو نام دینے کی ٹائپس ہیں وہ ہم چپٹر نمبر تھرٹین کے اندر جو کاربوکسلیک ایسیڈز کا چپٹر ہے اس کے اندر ہم ان کا نومنکلیچر دیکھ لیں گے کہ ان کو نام آپ نے کیسے دینا ہے اب لیٹ سے آپ کے پاس یہ تین کاربنز کی چین اب آپ نے اس کو کاربو نائل میں کنورٹ کرنا ہے تو اس کاربن کے بھی یہاں سے ہٹا دو یہاں پہ اگر میں او ایچ لگا دوں اب آپ دیکھو یہ جو کمپاؤنڈ ہے یہ جس اوپر میں آپ کو بتایا تھا یہ ایک کاربوکسل گروپ لگاوا ہے ایک کمپاؤنڈ کے اندر جس میں ٹوٹل نمبر او کاربنز تین ہے تو اس کمپاؤنڈ کو میں کیسے نام دوں گا یہ سوری ناٹ میتھین پروپین تو میں پہلے پروپین ہی لکھوں گا اور اینڈ سے پھر میں کیا کروں گا کہ ایک ای ہٹا دوں گا اور اینڈ پہ میں لکھ دوں گا او ایک ایسیڈ او ایک ایسیڈ ٹھیک ہے آپ کسی بھی الکین کے نام کے اینڈ پہ اگر او ایک ایسیڈ لکھ دو تو وہ ایک کاربوکسل ایسیڈ پھر کہلاتا ہے کو ہم نے ایک نیا فنکشنل گروپ نام دے دیا ہے کاربوکسل گروپ اس کے بعد ہم نیکس پہ موف کرتے ہیں کاربوکسل گروپ کے بعد نمبر ٹویل اگر کسی کمپاؤنڈ کے اندر ایک کاربو نائل گروپ لگا ہو ہے اور اسی کے اندر ایک اوکسیجن گروپ لگا ہو ہے اور یہاں پہ انسٹیڈ او ایچ اگر یہ ایچ ہو اور دوسری طرف کوئی چین لگا دو تو آپ تو یہ کاربوکسل کیسے کہلائے گا اب اگر اس کے کونے سے آپ یہ ایچ ہٹا دو بلکہ یہاں پہ بھی اگر کوئی کاربو نائل کہہ رہا ہوں اگر کوئی الکائل چین لگا دو اب یہ کمپاؤنڈ ہے یہ ایک ایسٹر کہلاتا ایسٹر اس میں آپ نے مکس نہیں کرنا ایسٹر کے ساتھ ایسٹر لنکج اس چیز کو کہتے سائیڈوں پہ کاربن دو لگے ہو سو آپ کہہ سکتے ہو کہ کاربو نائل گروپ اور ایسٹر گروپ کو جوڑ دیا جائے تو آپ کے پاس کمپاؤنڈ بنتا ہے ایسٹر 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 بنتا ہے ایسٹر بنتا ہے ایسٹر 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 استعمال ہوتے ہیں ایسٹر ایسٹر لنکج ایسٹر کمپنیشن کاربو نائل ایسٹر اس کے بعد ہم 13 دیکھ لیتے ہیں ایسٹر ایسٹر کمپنیشن کاربو نائل اگر کاربو نائل کے ایک طرف آپ یہ کرو کہ ایک ہیلو جن اٹیچ کر دو اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے ہم اس کو بولتے ہیں ایسٹر ہیلائیڈ ایسٹر ہیلائیڈ اس وجہ سے بیکوز اس کے ساتھ اپنے او ایچ ہٹا کے وہاں پہ ایک ہیلو جن گروپ لگا دیئے اس کمپاؤنڈ کو ہم بولتے ہیں ایسٹر ہیلائیڈ اور اس کو ہم ایسٹر ہیلائیڈ لینکج کہ ایک طرف آپ لگا دو این ایسٹو یا امین گروپ اور دوسری طرف آپ کوئی بھی الکائل چین لگا دو تو یہ جو پورا پارٹ ہے اگر یہ کسی کمپاؤنڈ کے اندر لگا ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں ایسٹر ایسٹر امائیڈ ایسٹر 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 آپ کو سمجھا رہو گا اسی وجہ سے ہم کاربوکسیلک بولتے ہیں کاربونایل پلس ہائیڈروکسیلک ہائیڈروکسیل تو انہوں کو جوڑ دو تو کاربوکسیل بن جاتا ہے سو دس اس بیسکلی این ایسٹر ایسٹر اس کے ساتھ سے آپ یہ او ایچ ہٹا دو اینڈ یہاں پہ اگر آپ ایکس لگا تو ایسٹر ہلائیڈ اور اگر یہاں پہ آپ امینو گروپ لگا تو ایسٹر امائیڈ سو ناو یو انڈرسٹینڈ یہ جو اوپر آپ نے تین چار پڑے ہے جن کے اندر کیا چیز شامل ہے کاربوکسیلک ایسٹر اس کے علاوہ ایسٹر امائیڈ اس کے علاوہ ایسٹر ہیلائیڈ اس کے علاوہ ایسٹر یہ تمام کے تمام جو ہیں ان سب کے اندر بیسیکلی کاربونایل گروپ آتا اس وجہ سے میں کہا کاربونایل is the most important function group اس میں کاربونایل جو ہوتا ہے سی ڈبل bond او اس کی دو چینز ہیں اگر میں ایک طرف کو ہائیڈروکسل گروپ لگا دوں یعنی کاربونایل ایتھر لنکیج لگا دوں اور یوں کر کے میں چین کمپلیٹ کر دوں تو یہ پھر ایسٹر کہلاتا ہے یہ کمپاؤنڈ اور پھر اس کے فائنلی ہم نے دیکھا کہ اگر کاربونایل کے کم از کم ایک طرف ہائیڈروڈن لگا ہوا ہو تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم الڈی ہائیڈ بولتے ہیں اور اگر دونوں طرف کاربن کی چین اٹیشت ہوں تو ان کو پھر ہم کی ٹون بولتے ہیں سوری اگر کاربونایل کے ایک طرف اگر کم از کم لگا ہوا ہو تو اس کو تو اگر دونوں طرف ہیڈروڈ لگا ہو تو اس ایک 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 فارمیل ہائیڈ فارمیل ہائیڈ یا اس کے اندر اس کو میتھینل بھی بول سکتے ہیں بکوز یہ سی ایچ 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 یہ میتھین ہے اس میتھین کے آپ دو ہٹا دو اور یہاں پہ سی ڈیبل پون کر دو اس کو اب دیکھو کاربونایل کے ایک طرف کم از کم ہٹا ہے تو اگر کم از کم ایک طرف اس کو aldehyde بولتے بے شک دو طرف لگا ایک طرف تو چونکہ ہے اس 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 کو نام جیسے میں نے آپ کو سکھایا تھا آپ اپ ایچ 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 لگا دیتے ہیں ایچ 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 کاربونایل کمپاؤنڈ سارے یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نیکس کٹیگری کے اوپر موف کرتے ہیں اب ہم ٹوٹل کتنے فنکشنل گروپ دیکھ چکے ہیں ہم فورٹین فنکشنل گروپ دیکھ چکے ہیں then ففٹین فنکشنل گروپ which is کال سائیانو گروپ سائیانو گروپ سائیانو گروپ جو ورڈ ہے یہ سائیانائیڈ سے نکل جو ہم سائیانک ایسیڈ بولا تھا سائیانائیڈ بولتے سائیانائیڈ کیسا ہوتا کاربن کے ساتھ نائٹروجن جڑا ہو تین بونڈ کے ساتھ کاربن کا ٹرپل بونڈ ہوتا نائٹروجن کے ساتھ اور کاربن کا ایک بونڈ پیچھے خالی ہوتا اس پورے گروپ کو بولتے ہیں سائیانو گروپ اگر پیچھے آپ کے کوئی الکائل چین آپ لگا دو یا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاربن کے اوپر کاربن کی چین ہو اس کے اوپر آپ سی این لگا دو سی ٹرپل بونڈ این تو اس پورے گروپ کو سائیانائیڈ کہتے ہیں ان دونوں باتوں کو کرنے کا ایک ہی مطلب ہے آپ سائیانائیڈ گروپ کسی کاربن کی چین کے اوپر لگا دو یا سائیانائیڈ کے اوپر پیچھے کوئی الکائل چین لگا دو یہ دونوں باتوں کا ایک ہی مطلب ہے ایسے کمپاؤنڈ کو ہم ایک مخصوص نام دیتے ہیں الکین نائٹریلز الکین کمپاؤنڈ نہیں ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے اگر کسی کپاؤن کے اندر سائیانائیڈ سائیان گروپ لگا ہو تو ایسے کمپاؤنڈ کو ہم الکین نائٹریل بولتے ہیں دن let's move to the next one the 16 functional group which is again a category of functional groups which is sulfur containing functional groups sulfur sulfur کے بارے میں آپ کو interesting بات بتاتا oxygen and sulfur ان دونوں کے اندر اگر آپ ایک چیز common بتا سکتے ہو کیا ہے oxygen اور sulfur کے اندر یہ دونوں same group سے belong کرتے ہیں کون group سے belong کرتے ہیں یہ group number 8 سے belong کرتے ہیں ان دونوں کی valency same ہیں ان دونوں کا outer most shell وہ same ہے کیونکہ definitely ایک group سے belong کرتے ہیں تو آخر shell میں دونوں کے same number of electrons ہیں کتنے electrons ہوتے ہیں oxygen میں 6 ہوتے ہیں ٹھیک ہے and sulfur میں بھی 6 ہوتے ہیں sorry میں نے شاہد آپ پہلے یہ بول دیا کہ یہ group 6 اچھا so oxygen اور sulfur کے چونکہ اتنی similarities ہیں یہ دونوں almost similar طریقے سے behave کرتے ہیں ٹھیک ہے کیسے similar behave کرتے ہیں آپ نے اب group پڑھا تھا C double bond O اور U کر کے اس کو ہم نے بولا تھا carbonyl group ٹھیک ہے اور carbonyl group کے اگر ایک طرف hydrogen لگا ہو تو ایسے اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ carbon کے ساتھ double bonded oxygen نہ ہو بلکہ یہاں پہ oxygen کی جگہ sulfur ہو کیونکہ sulfur بھی دو ہی bonds بناتا ہے اب یہ دیکھو یہ بلکل ویسے ہی جس آپ کے پاس ایک carbonyl group تھا na carbonyl ہم کس چیز کو کہتے تھے C جس carbonyl ہے اس طریقے سے sulfonyl ہے sulfonyl کے exact spelling جو ہیں وہ یہاں پہ جس اس میں nyl ہوتا ہے یہاں پہ بھی nyl ہوتا ile نہیں ہوتا اچھا سو now you understand کہ sulfonyl and carbonyl میں کیا common چیز ہے کہ ان میں basically oxygen اور sulfur کا difference ہے اور oxygen اور sulfur ملتی جلتی چیزیں ہیں اس وجہ سے جس carbonyl ہوتا ہے اسی طریقے سے sulfonyl ہوتا ہے ایک اور interesting information میں آپ کو یہ دوں کہ جو sulfur containing compounds ہیں نا sulfur containing compounds ہم ناملی تھائیو سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تھائیو ہم ان کے لئے word یوز کرتے ہیں جس طرح ہم کہتے نا کہ یہ aldehyde ہے یا l ہے اسی طرح یہ تھائیو بن جاتا ہے اگر c ڈبل وانڈ s کے ایک طرف h لگوا ہو جس طرح یہ aldehyde میں l ہوتا ہے اس طرح تھائیو نل اور اگر اس compound میں دونوں طرف carbon کی چین لگی ہوں تو جس طرح وہ key tone ہوتا اس تھائیو نون ہوتا تھائیو نون sorry ان کے ناموں میں یہ n بیچ میں نہیں ہوتا it's thial and thione ٹھیک ہے اس طرح تھائیو تھائیو ہم use for sulfur containing compounds Thial اگر کسی compound کو بول رہے ہیں یہ compound ہے جو basically aldehyde ہی ہے لیکن اس طرح aldehyde ہے کہ oxy کی جگہ sulfur ہے اور اسی طرح thione ایک مخصوص قسم کا key tone ہے جس میں oxy کی جگہ sulfur ہے اسی طرح سے جس سادہ ether compound ہوتا ہے ether linkage ہم کہتے ہیں اگر oxygen 2 carbon chains کے یا alkyl chains کے بیچ میں لگا وہ اگر oxygen جگہ ملتے جلتے ہیں اگر sulfur لگا دوں اور سائیڈوں پہ دو carbon chains میں extend کر دوں r and r prime تو اب یہ جو نیا compound بنتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں thio ether اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی اوپر compounds دیکھے ہیں جن میں oxygen تھا ان سب تمام کی جگہ اگر آپ کمپاؤنڈ بولتے ھ ھ جن کے اندر لگا ہوتا ہے ھ اور سائیڈ پہ کوئی الکائل چین ہوتی ہے اب اگر میں یہ کروں کہ یہاں سے اس کو ہٹا دوں اور یہاں پہ اگر میں sh کر دوں تو اب یہ ایک الکو بن جائے گا اور جن کے ناموں کے اندر پہ ol لاتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں تھائیول ٹھیک ہے سو دیز آر ایمپورٹن ونس یہ جو بھی میں آپ کو بتایا ہوں سلفر کنٹیننگ کمپاؤنڈ ان میں جو سب سے میجر تھے ایک تھائیول ہے جو الکو سے نکلا ہے ایک تھائیل ہے جو ایک الڈی سے نکلا ہے اور ایک تھائیون ہے جو ایک کیٹون سے نکلا ہے ٹھیک ہے ایک تھائیو ایتھر ہے جو سادھے ایتھر لنکیج سے نکلا ہے یہ جو تھائیو گروپ میں نے آپ پتایا ہے ایس ایچ جو الکو کے اندر لگا تھا ایس ایچ اگر کسی کمپاؤن میں لگا ہو جس ایچ کو بھی ہم نے نام دیا ہو ہے اس گروپ کو کہتے ہیں مرک کیپٹو گروپ یہ نوملی ہم یہ ورڈ آئندہ یوز نہیں کیا کریں گے میں جب بھی تھائیو بولوں گا تو آپ کو فوراں سمجھ آ جانا چاہیے کہ سلفر کنٹیننگ کمپاؤن آپ کے کورس میں جتنے بھی فنکشنل گروپ شامل دو ایسے گروپ ہیں جن میں ایک گروپ ہوتا ہے نائٹرو گروپ نائٹرو گروپ یہ نو کو ہم بولتے نائٹرو گروپ نو کا structure کیا ہوتا ن double bonded with oxygen single bonded with another oxygen and یہاں سے ایک chain نکلی بھی ہوتی اس گروپ کو ہم بولتے ہیں نائٹرو گروپ یا نو اگر نو 2 chain پر لگوا ہو تو نائٹرو گروپ نائٹرو گروپ کی مخصوص properties ہیں چونکہ اس میں نائٹرو جن کے چار بانڈ بنے ہوئے ہیں تو یہ تھوڑا سا unstable form میں ہے یہ جو نائٹرو جن ہے اس کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اوکسیجن کے چونکہ بانڈ خالی ہے تو اس پہ ایک نیگٹیو چارج ہوتا ہے اس کمپاؤن کو ہم اس فنکشن گروپ کو نائٹرو گروپ بولتے ہیں ایسے کمپاؤن کو نائٹرو کمپاؤن بولتے ہیں جن کے اندر نائٹرو گروپ بولتا ہے ایک اور ایسا فنکشن گروپ ہے جو آپ کے کوٹ کے اندر ڈسکس ہوگا ایپوکسائیڈ تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایپوکسائیڈ ایسے کمپاؤن ہوتے ہیں جو سائیکلک فارم میں ایتھر ہوتے ہیں ایتھر لنکیج میں نے آپ کو سمجھا تھا اگر دو الکائل چینز کے بیچ میں لگا ہو تو ایتھر بولتے ہیں بٹ اگر اگر کمپاؤن بن جاتا ہے اور اس طرح کمپاؤن کو ہم ایپوکسائیڈ بولتے ہیں یہ بہت استعمال ہوں گے لیکن چونکہ ایک دو ریاکشن آپ کے اگر ایپوکسائیڈ پر بیسٹ ہیں آپ کو ان کا بھی آئیڈیا ہونا چاہیے ہم جلدی سے ریوائز کر لیتے ہم نے سمپلی الکینز 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 سے سٹارٹ کی سنگل ڈبل ڈریپل بانڈ کے ساتھ ان میں چار قسم کے ہیلوجینز اٹیشت ہو سکتے ہیں ہم نے الکوہلز یعنی ہائیڈروکسل کنٹیننگ کمپاؤن کے بارے میں بات کی امینز یعنی امینو گروپ کنٹیننگ کمپاؤن کے بارے میں بات کی ایمینز اس کے الکائل چینز ہوتی ہیں اگر اکسیجن کے ایک طرف ایچ لگوا ہو تو یہ بلکل دوبارہ الکوہل ہی بن جاتا ہے اور اگر اکسیجن کے دونوں طرف ایچ لگوا ہو تو یہ پھر وارٹر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ وارٹر الکوہلز ایتھرز یہ تینوں ملتی جلتی چیز ہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے سائیڈوں پہ مختلف چیزیں لگی ہو ہوتی ہیں تو اس کے حساب سے ہم نے یہ نام دی ہے پھر سائیانو کمپاؤنڈ جس میں سائنائیڈ لگوا ہوتا ہے اور ان کمپاؤنڈ کا مخصوص نام ہم یوز کرتے ہیں الکین نائٹرائلز پھر ہم نے سلفر پراؤپرٹیز ہیں جس کی وجہ سے تمام کمپاؤنڈ جن میں الکوہل ہے فر ایکزمپل الکوہل ہو گیا کابوکس لیک ایسید ہو گئے الڈی ہائیڈ ہو گئے کی ٹون ہو گئے ایتھرز ہو گئے ان میں اکسیجن کو ریپلیس کر کے سلفر بنا دیتے ہو اور ناموں کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہو اس کے حساب سے نئے کمپاؤنڈ بن جاتے ہیں اور فائنلی ہم نے کچھ ریئر فنکشنل گروپ دیکھے جن میں ایک نائٹرو گروپ اور اپوکس شامل ہے اوبرال فنکشنل گروپ کی جو کٹی کری ہے ہم نے تمام فنکشنل گروپ پڑھ لیے ہیں جو آپ کے کورس کونٹنٹ میں شامل نہیں ہیں بٹ آپ نے آرگینک کمیسٹری کے تمام فنکشن گروپ سٹڈی کر لیے ہیں اسے نیکس لیکچر کے اندر ہم ہائیبرڈیزیشن کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے ہائیبرڈیزیشن اور ہم دیکھیں گے کہ کاربن کی جو بانڈنگ ہے جو کوبلن بانڈنگ ہے یہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور اس سے کیسے ہم کسی بھی کمپاؤنڈ کی شیپ کا اندازہ کر سکتے ہیں